بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم ویکلی انیلیسز کریں گے فوریکس مارکٹ کے تمام اپورٹنٹ سپیرز کا جس میں گولڈ پروڈ آئل نیچر گیس سلور یورو یو ایس ڈی جی بی پی ایس ڈی ایل نی ایس وان ہنڈر یو ایس تھرٹی اور آخر میں بیڈیس کو بھی ڈسکس کریں گے اور یہ ہماری فورکاسٹ ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہے آپ نے اس کو فینانشل ایڈوائز کے طور پر نہیں لینا ہمارا پریمیم سگنل گروپ بھی ہے آپ ہمارا پریمیم سگنل گروپ جائن کر سکتے ہیں صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی آئی بی چینج کرنا ہوگی اوکٹا ایف ایکس ایکس نیس یا ایکس ایم کی ہم سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آئی بی چینج کرنے کے لیے ہم سے کونٹیکٹ کس طرح کرنا ہے ہمارا ویڈس ایپ نمبر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ نیو اکاؤنٹ کریئے کریئٹ کرنا چاہیں ہمارے لنک سے تو پھر آپ کو آئی بی چینج کرنا نہیں پڑے گی تو پھر آل ریڈی ہمارے آپ آئی بی کے انڈر آ جائیں گے اچھا جی گورڈ کی اگر ہم صورتحال کال کی دیکھیں آج تو مارکٹ آف ہے میرا خیال ہے اسٹر ہالیڈے ہے پوری دنیا میں اور یہ دیکھیں جی گورڈ مارکٹ بہت زیادہ آپ ہوئی توقع سے بھی زیادہ ایک سائیکالوجیکل بیریئر ہوتا ہے نا اس سے بھی اوپر چلے گی بائیس سو چھتیس کو ٹاچ کر کے بائیس سو بتیس کے آس پاس کلوز ہوئی ہے دوستو اگر آپ ہماری ریگلر ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا تھا کہ مارکٹ ٹاپ پہ کنسولیڈیشن کر رہی ہے یہ دیکھیں میں نے یہی کہا تھا کہ مارکٹ ٹاپ پہ کنسولیڈیشن کر رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فردر آپ ہو سکتی ہے سائی ہو گئے جی کمنگ ویک کمنگ ویک ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے فنڈامنٹل نیوز کمنگ ویک اگر دوستو ہم ڈیٹا دیکھیں یکم اپریل منڈے نیوزی لینڈ میں آسٹریلیا میں سویزر لینڈ میں یورپ میں بینک ہالیڈے ہے مارکٹ سلو رہ سکتی ہیں منڈے والے دن لیکن یو ایس اوپن ہوگا اور آئی ایس ایم منفیکچرنگ کا ڈیٹا آئے گا ایک ہائے ایک میڈیم اور ایک لو ایمپیکٹ نیوز پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے آئے گی اور یہ ہائے ایمپیکٹ ڈیٹا ہے مارکٹ کا ٹرنڈ چینج کر سکتا ہے ٹیوزڈے دو اپریل کو اگر ہم دیکھیں یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ ایک ہائے اور ایک لو ایمپیکٹ نیوز سات بجے آئے گی پاکستانی وقت کے مطابق نو بج کے پانچ منٹ پہ ایف او ایم سی میمبر کی سپیچ ہے اور یہ میڈیم ایمپیکٹ نیوز ہے ونسڈے تین اپریل کو دیکھا جائے پانچ بج کے پندرہ منٹ پہ شام کو نان فارم ایمپلائمنٹ چینج کا ڈیٹا ہوگا اس کے علاوہ سات بجے آئی ایس ایم سرویسز کا ڈیٹا ہے ساڑھے سات بجے کروڈ آئل انوینٹریز کا ڈیٹا آئے گا اور نو بج کے دس منٹ پہ فیڈ چیئرمن پاول کی سپیچ ہے چار اپریل تھرسڈے کو دیکھا جائے انیمپلائمنٹ کلیمز کا ڈیٹا ہے ساڑھے پانچ بجے اور لاسٹ ڈے آف دا ویک این ایف پی کا ڈیٹا آئے گا یہ بہت ایمپورٹن ڈیٹا ہے اور مارکٹس کو پچیس تیس ڈالر اپ یا ڈاؤن لے جاتا ہے ایف ایک سٹریٹ پہ ہم دیکھیں دوستو پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اکی سو میں نے بتایا تھا اسی اکی سو نوے اکی سو پچھتر یہاں سے ہم بائے کریں گے اور یہ دیکھیں بالکل انہی لیول سے مارکٹ آپ ہوئی ہے اور خاطرخواہ آپ ہوئی ہے بہت زیادہ امید سے بھی زیادہ مارکٹ آپ ہوئی ہے بائے سو چونتیس پینتیس کو ٹاچ کیا ڈی ایکس وائی یو ایش ڈالر انڈیکس کو اگر ہم دیکھیں دوستو ڈی ایکس وائی اپ ہوا ہے ہمارے بائے کے زون کو بڑی خوبصورتی سے ری ٹیسٹ کر کے ڈیلی ٹائم فریم میں یہ دیکھیں اپ ہوا ہے یہ اپ ہونے سے گولڈ کو ڈاؤن آنا چاہیے تھا لیکن گولڈ بھی اپ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ بائر جو ہیں گولڈ کو مردر سوری گولڈ کو فردر اپ لے جائیں گے کیونکہ تقریباً تہتر ہزار سیل کی لوٹس پوری دنیا میں لگی ہوئی ہیں ان کو انہوں نے پہلے کرنا ہے لیکوڈیٹ ان کے اکاؤنٹ واش کرنا ہے پھر گولڈ کو ڈاؤن لائیں گے ایج فورک اگر ہم ٹائم فریم میں دیکھیں تو گولڈ مارکٹ نے ٹاپ پہ یہ بنایا ٹرائنگل اور ٹرائنگل کا بلش بریک آؤٹ ہوا اور اس کے بعد ری ٹیسٹ کر کے پروپر بتا کے آپ گئی ہے لیکن پھر بھی کافی دو سیل میں فنسے ہیں اس چیز کا بہت افسوس ہے اچھا اب ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے یہ پرانے لیول وغیرہ ہم کر دیتے ہیں ڈیل ویکلی ٹائم فریم اوپن کریں گے کیونکہ ہم ویکلی انیلیسز کر رہے ہیں یہ نیکے ہم نے لگائی سپورٹ یہ ویکلی سپورٹ ہے مارکٹ کی اوپر ویکلی ریزسٹنس یہ لگی ہوئی ہے اس کا کلر بلو کر لیتے ہیں ڈن کر دیا پیوٹ پوائنٹ کو سینٹر میں لگائیں گے اب دیکھیں گے ایج فور کے ٹائم فریم میں جی دوستو ہمارے لیول بلکل صحیح لگ چکے ہیں کمنگ ویک گولڈ مارکٹ کی ریزسٹنس ہے بائیس سو چھتیس ٹوئنٹی ٹو ہنڈر تھارٹی سیکس سپورٹ ہے ٹوئنٹی ون ہنڈر سکسٹی فائیو اکی سو پینسٹ پیوٹ پوائنٹ بائیس سو کے آس پاس ہے اگر ہم انگلفنگ تھیوری کو دیکھیں پہلے ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھیں گے ڈیلی ٹائم فریم میں یہ دیکھیں دوستو بائے کا زون بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ بنی ہے ڈیلی اور تقریبا میں ہر ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کہ ڈیلی ٹائم فریم میں مارکٹ بولش انگلفنگ بنا چکی ہے بائے کا زون بنا چکی ہے صحیح ہے اگر آپ ہمارے ریگولر ویور ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اچھا جی ڈیلی میں یہ بولش انگلفنگ ہے بائے کا زون ہے تھوڑا سا اور اس کو کریں اڈجسٹ یہاں پہ اچھا اب آ جاتے ہیں ایچ فور میں ایچ فور میں بھی دوستو بولش انگلفنگ ہی ہمیں نظر آ رہی ہیں اوپر دیکھیں سیل کا زون کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا صحیح ہو گیا جی اب ایچ فور کے مطابق جو بائے کا زون بن رہا ہے وہ اس سے بھی اوپر بن رہا ہے یہ دیکھیں ایک یہ بنی بولش انگلفنگ بائے کا ہریہ بنا ایک دوسری یہ بھی بولش انگلفنگ ہے صحیح ہو گیا اب بائے کے یہ دو لیولز ہیں ان کے اوپر بھی ہم لائنز لگا لیتے ہیں گرین لائن لگائیں گے ڈن کر دیا ایک اور لائن لگاتے ہیں یہ ہو گیا جی پہلا بائے کا زون بائی سو سے لے کے اکی سو تقریبا نوویت یہ بائے کا ایریہ ہے یہاں سے ہم بائے کریں گے صحیح ہو گیا اور اگر مارکٹ فردر ڈاؤن آتی تو نیچے بھی یہ بائے کا ایریہ ہے جب یہ ففٹی مووویں گا ہے ایوریج کو ٹچ کر کے اپ ہونے لگے گی تب بھی ہم نے اس کو کرنا بائے ہی ہے اب دوستو مارکٹ سیل بھی آ سکتی ہے بائے کے زون کو ریٹیسٹ کرنے ڈاؤن لیکن سیل ہم نے نہیں کرنا کیونکہ ٹرینڈ کے اگینس نہیں بیٹھنا ٹرینڈ is our friend till end ٹرینڈ کے ساتھ چلنا ہے سیل نہیں کرنا بے شکڈ ڈاؤن آ رہی جتنا پیک پہ چلی گئی ہے ہاں جی ڈاؤن آنے کے بعد جہاں سے اس کا بولش ریورسل ہوگا وہاں سے ہم بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور یہ بائے کے لیولز میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ بائیس سو ٹرینٹی ٹو ہنڈرڈ اکیس سو نوے اکیس سو پچاسی اکیس سو پچھتر یہ سارے بائے کے لیولز ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے موونگ ایوریج ففٹی کا ایج فور کے ٹائم فریم میں یہاں پہ ڈبل کنفرمیشن ہے ڈبل کنفرمیشن کیسے ہے بائے کا زون بھی ہے اور پھر یہ اشارہ کر کے بتا رہا ہے ففٹی کا موونگ ایوریج کہ آپ نے یہاں سے بائے کرنا ہے یہ اکیس سو اسی کا ایریہ بان رہا ہے صحیح ہو گیا جی اگر ہم انڈیکیٹرز کو دیکھیں ایج فور کے ٹائم فریم میں مارکٹ اوور باٹ ہو چکی ہے تمام انڈیکیٹرز پیک پہ ہیں ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھیں تو یہاں بھی آر اے سائی تقریباً سیونٹی سے اوپر نکل چکا ہے اور ویکلی ٹائم فریم میں بھی مارکٹ اوور باٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں مارکٹ اپنے انڈیکیٹرز وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے اگر آتی ہے ڈاؤن تو نیچے سے ہم اس کو بائے ہی کریں گے اور ویکلی میں بھی دیکھیں مارکٹ بولش انگلفنگ بنا چکی ہے یہ دیکھیں جی اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں ریڈ کینڈل کے بعد اس نے بولش کینڈل اچھی بولش کینڈل کلوز کی ہے ویکلی کی یہ بھی بائے کا ایریہ ہے اب یہاں پہ ہمیں سیل کا کوئی زون نظر نہیں آرہا سارے بائے کے زون نظر آرہے ہیں تو ہم نے زید نہیں کرنی ٹھیک ہے ہم نے سیل نہیں کرنا یہ دیکھیں اور جب تک بائے کا اسیل ہٹ نہیں ہوتا سیل کی طرف نہیں بیٹھنا صحیح ہو گیا ہاں جب بائے کے اسیل ہمارے ایک دو ہٹ ہو گئے تو پھر ہم سیل کی طرف بیٹھیں گے اچھا یہ ضروری اسیل ہٹ کرانے ہیں یعنی کہ جب اوپر مارکٹ نے ڈیلی ٹائم فریم میں ایوننگ سٹار بنا دیا بیرے شنگلفنگ بنا دی یعنی کہ کوئی پروپر سیل کا سیگنل بنا دیا تو اس کو دیکھ کے ہم سیل کی طرف بیٹھیں گے ادروائز کوئی سیل کا ہمیں سیگنل نظر نہیں آرہا سارے بائے کے زون ہی بان رہے ہیں تو ہم بائے کوئی پریفر کریں گے اور بائے کرنا کس وقت ہے ڈیپ سے بائے دا ڈیپ اور سیل دی ٹاپ اب اگر ہم دوبارہ ٹائم گل بنائیں یہ دیکھیں گولڈ مارکٹ نے اس طرح بنائی ٹائم گل یہ اس کی اپر ٹرینڈ لائن یہ ہے اس کی لور ٹرینڈ لائن یہ ٹرینڈ بان گئی اب اس کا بریک آؤٹ مارکٹ کار چکی ہے اس کو ری ٹیسٹ کرنے ایک دفعہ اور ڈاؤن آئے گی جب یہاں پہ آئے گی صحیح ہے تو یہ بائے کا ایریا تقریباً بنے گا اکی سو نوے کے آس پاس یہاں سے پھر ہم بائے کریں گے اچھا ٹارگٹ کیا ہے دوستو ٹارگٹ جو ہے نا بائیس سو چھتیس اگر بریک ہوتا ہے تو نیکس ٹارگٹ بائیس سو پچاس بائیس سو پچاس بریک ہو گیا تو پھر ٹوئنٹی تھری ہنڈرڈ تئیس سو اور تئیس سو پچاس تک جانے کے چانسز ہیں ایک میں نے ویڈیو شیئر کی تھی تقریباً پندرہ بیس دن پہلے وقار زکا کی تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ چوبیس سو کی طرف جا سکتا ہے گولڈ اب آثار یہی لگ رہے ہیں کہ یہ چوبیس سو کی طرف جائے گا دوستو اپ ٹرینڈ میں ٹرائینگل بنے یا اپ ٹرینڈ میں فلیگ بنے تو اس کا بریک اوٹ بولش ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں اپ ٹرینڈ میں یہ بولش فلیگ بنا اور کتنی بڑی کینڈل مارکٹ نے بنائی بولش کینڈل بنائی صحیح ہو گیا تو سیل کی طرف بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں بائی کوئی پریفر کرتا رہا ہوں بائی بائی کا زون ہے ایچ فور میں بائی بن رہی ہے ڈیلی میں بائی بن رہی ہے یہی کہتا رہا ہوں سیل کا منام کام ہی لیتا تھا اگر دوستو ہم کروڈ آئل کو دیکھیں کروڈ آئل مارکٹ دوبارہ اپر ٹرینڈ لائن کو ٹچ کر رہی ہے انورٹڈ فلیگ کی یہ دیکھیں اپر ٹرینڈ لائن کو ٹچ کر رہی ہے کروڈ آئل مارکٹ فلحال تو دوستو یہ بولش ہی لگ رہی ہے ہاں ایٹی تھری سے نیچے اگر اس نے کلوزنگ یہ دیکھیں نا یہ جو بائی کا زون بنا ہے اگر اس سے نیچے اس نے کینڈل کلوز کار دی تو پھر یہ سیل کا زون بان جائے گا ڈیلی ٹائم فریم پھر اس کو ریٹیشٹ کر کے فردر ڈاؤن آ سکتی ہے اور اگر اس نے اپر ٹرینڈ لائن کے اوپر کینڈل کلوز کار دی تو آل ریڈی بولش انگلفنگ تو یہ بنا چکی ہے ڈیلی میں تو پھر اس نے فردر اپ جانا ہے کس طرف ایٹی سیون اور نائنٹی کی طرف جا سکتی ہے یہ دیکھیں بولش انگلفنگ اس نے بنائی ہے اور جہاں پہ دو زونز کی اوور لیپنگ ہو رہی ہے یہاں سے دوبارہ بولش ہونے کے چانسز رہیں گے ہاں اس سے نیچے کلوزنگ دے دی تو پھر یہ سیل کا زون بان جائے گا پھر اس زون سے ہم سیل کریں گے نیچرل گیس ایکس این جی یو ایش دی یہ ہمارا بائے کا زون تھا مارکٹ پہلے آئی ایکس این جی ڈاؤن دوبارہ پھر اپوئی گرین کینڈل بنا چکی ہے لیکن دوستو اب بیرش انگلفنگ بن چکی ہے سیل کا زون بن چکا ہے ڈیلی ٹائم فریم میں اور دوبارہ اس کے ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے کہاں سے ڈاؤن آ سکتی ہے یہ یہ دیکھیں یہ گرین کینڈل ہے ڈوجی ٹائپ اس کو بڑی ریڈ کینڈل نے انگلف کیا ہے یہ بیرش انگلفنگ بنی ہے سیل کا زون بنا ہے یہ ایریا ٹھیک ہو گیا اور ڈبل کنفرمیشن ہے فیفٹی کا موونگ ایوریج بھی ہے ٹھیک ہے یعنی اس سے ٹکرا کے بھی ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے اب یہ بانگی ڈیلی ٹائم فریم میں بیرش انگلفنگ ایچ فور میں آ جاتے ہیں ایچ فور میں ڈبل کنفرمیشن موجود ہے اس زون میں کنفرمیشن اے بی سی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلش انگلفنگ فیلڈ کنفرمیشن اے ہو گئی بیرش انگلفنگ کنفرمیشن بی ایک اور بیرش انگلفنگ یہ ڈوجی ٹائپ یہ کنفرمیشن سی اے بی سی موجود ہے اس میں اٹ مینج یہ سٹرانگ سیل کا زون ہے اور اس کو بھی بیرش انگلفنگ کی کنفیڈر کریں گے اس گرین کینڈل کو ریڈ کینڈلز نے انگلف کیا ہے صحیح ہو گیا جی اب یہ ہے سیل کا ایڈیا نیچرل گیس کو ہم سیل کریں گے ٹاپ سے کہاں سے ٹاپ سے ون پوائنٹ ایٹ کے آس پاس اور یہ دوبارہ ڈاؤن آ سکتی ہے کس طرف ڈاؤن آ سکتی ہے یہ اس کا ریسنٹ لور لو ہے ون پوائنٹ فائیو ایٹ کی طرف اگر ون پوائنٹ ایٹ فائیو پہ ڈبل بوٹم لگا کے اگر یہ اپ نہ ہوئی اور اس کو کاردیا بریک تو پھر اس کی بریکیں فیل ہو جائیں گی پھر بہت ڈاؤن جائے گی سیلور ایکسے جی یو ایش دی کو اگر دوستو ہم دیکھیں تو پریویس ویڈیو میں یہ ہم نے بائے کا زون ڈرا کیا تھا اور ہم نے اپنی طرف سے نہیں ڈرا کیا تھا یہ بولش انگلفنگ بنی تھی ہمارے بائے کے زون سے یہ سلور مارکٹ اپ ہوئی گولڈ تو بہت زیادہ اپ ہوئی ہے لیکن سلور مارکٹ اپ ضرور ہوئی ہے اگر آپ نے اس کو بائے کیا ہے تو آپ نے اچھا پروفٹ بنایا ہوگا یہ دیکھیں بائے کے زون سے اپ ہوئی ہے اچھا جی اب دوبارہ اگر یہ آتی ہے ڈاؤن ٹھیک ہے اسی زون سے ہم اس کو بائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ سٹاکسٹک انڈیکیٹر اب اس کی ڈریکشن اپس وارڈ ہو چکی ہے یہ فردر اس کو اپ لے کے جائے گا اس زون سے ہم دوبارہ سلور کو بائے کر سکتے ہیں سیل کا زون میں نے ڈرا کیا تھا کس کے اوپر یورو یو ایش ڈی کے اوپر یہاں پہ اور ہمارے سل کے زون کو اس نے ری ٹیسٹ کیا اور یہاں سے ڈاؤن آیا یورو یو ایش ڈی صحیح ہو گیا اور اب دوستو یہی زون جو ہے اب بھی ویلڈ ہے اگر یورو یو ایش ڈی کریکشن کروکشن کرنے اپ ہوتا ہے اپنے انڈیکیٹر سیٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ دیکھیں مارکٹ آور سولڈ ہو کے کلوز ہوئی ہے تو اس زون سے ہم ایک ایش ڈیرو تریاسی ایک ایش ڈیرو پچاسی ستاسی یہاں سے سیل کر سکتے ہیں جی بی پی یو ایش ڈی جی بی پی یو ایش ڈی کے اوپر ہم نے یہ سیل کا زون راہ کیا تھا اور بڑی خوبصورتی سری ٹیسٹ کار کے یہ مارکٹ ڈاؤن آئی زیادہ ڈاؤن تو نہیں آئی لیکن آئی ڈاؤن ہی ہے اور یہ دیکھیں یہ سیل کا زون بنا ہے بیریش انگلفنگ ابھی تک یہ ویلڈ ہے مارکٹ دوبارہ آپ ہوتی ہے اپنے انڈیکیٹر سیٹ کرنے کے لیے آپ ہو سکتی ہے بائے نہیں کریں گے ایک ایش ڈی چھبیس ایک ایش ڈی ستائیس یہاں سے ہم اس کو ایک ایش ڈی اٹھائیس یہاں سے سیل ہی کریں گے یو ایش نیس ٹیک ون ہنڈرڈ یا نیس ٹیک ون ہنڈرڈ نیس ٹیک ون ہنڈرڈ ایک ہی بات ہے یہ امریکہ کی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ون ہنڈرڈ کمپنیز کا انڈیکس ہے یہ ہمارا بائے کا زون ہے مارکٹ اس سے اوپر کلوز ہوئی ہے اگر ڈاؤن آتی ہے ڈیلی ٹائم فریم میں فیفٹی مووینگ ایوریج سے ٹکرا کے اپ ہونے لگے گی اس کو بائے کریں گے یو ایس ٹھارٹی کے اوپر یہ ہم نے بائے کا زون ڈرا کیا تھا کیوں ڈرا کیا تھا یہ بولش انگل فنگ منی تھی یہ مارکٹ آتی ہے ڈاؤن اس زون کو ری ٹیسٹ کر کے اپ ہونے لگے گی ہم اس زون سے اس کو کریں گے بائے فردر ڈاؤن آ جاتی ہے فیفٹی مووینگ ایوریج تک یہاں سے بھی بائے کرنا ہے لوٹ سائز چھوٹا رکھنا ہے بی ٹی سی تقریبا میں ہر ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں بی ٹی سی بولش ہے اور اس سال تک یہ جائے گا ایک لاکھ ڈالر تک جا سکتا ہے اب کرن پرائز سیونٹی تھاؤنڈ کے آس پاس ہے اگر ہم دیکھیں ڈیلی ٹائم فریم میں تو بولش انگل فنگ نیچے بنی ہے اگر ایج فور میں دیکھیں تو یہ بائے کا پرفیکٹ زون ہے کیونکہ یہ ففٹی کا موونگ ایوریج بھی ہے یہ ٹھیک ہے جب مارکٹ اس ففٹی موونگ ایوریج سے ٹکرا کے ایج فور کے ٹائم فریم میں اپ ہونے لگے ایک بائی یہاں سے کرنا ہے اور جب ٹو ہنڈڈ موونگ ایوریج کو ٹچ کرے ٹچ کر کے اپ ہونے لگے گی ایک بائی یہاں سے کریں گے اور اس کو ہولڈ کریں گے ایک لاکھ ڈالر تک یہ تھا دوستو ہمارا ویکلی انیلیسز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دوم میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ